بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامین کیا حال ہے آپ کا کیسے ہیں آپ سب ناظرین امید اور دعا یہی ہے کہ آپ سب بھی حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو حاجت کے لیے دو نفل کا وظیفہ بدائیں گے کہ جو وظیفہ آپ دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی دن آپ اس حمل کو کر سکتے ہیں ناظرین جو آج ہم آپ کو دو رکعت نفل کا حاجت کے لیے وظیفہ بتائیں گے انشاءاللہ تعالی اس حمل کو کر کے آپ جب دعا مانگے گے تو آپ کی دعا فوراں قبول ہو جائے گی آپ کی حاجت آپ کی مراد پوری ہوگی اس وظیفہ کو کرنے کی اجازت عام ہے لہذا اس حمل کو کرنے کے لیے آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین اب ہم آپ کو عمل بتا دے ہیں عمل ناظرین یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کو سورہ یاسین آپ کو زبانی یاد ہو اور اگر سورہ یاسین نہیں آتی تو آپ دو رکعت نماز آپ نے دن کے کسی بھی وقت آپ نے ادا کرنی ہے دو رکعت نفل نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتح کے بعد اگر سورہ یاسین یاد ہے تو وہ پڑھ لینی ہے ادروائز آپ نے دوسری صورت میں کوئی دوسری صورت سورہ فاتح کے بعد پڑھنی ہے جب آپ سلام کر لیں سلام کے بعد آپ اسی جگہ جہاں پہ آپ نے نفل پڑھے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں پھر تین دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور آخر میں پھر تین مرتبہ درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سیدے کی حالت میں یعنی سر سیدے میں رکھ کر آپ نے اللہ پاک سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے رو کر گرگڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی اور آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی ناظرین اس حمل کو آپ ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چاہیں تو آپ جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ روزانہ اس حمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ روزانہ اس حمل کو جاری رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی ناظرین اس حمل کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں عاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ